اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت کتاب جس کا ہم نے مطالعہ کا آغاز کیا ہے وہ ہے زندگانی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور اس کے ہم نے فیرست مکمل کر لی تھی اور اب ہم صفحہ نمبر اکتیس تک پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ مقدمہ کا آغاز ہو رہا ہے اور تحریر ہے سب سے پہلے بسم اللہ اللہ تعالی ولہ الحمدو اور پھر مقدمہ کا عنوان اور اس کے تحت جو موضوع ہے وہ ہے ایمان ہی فقط وسیلہ نجات ہے اس بات میں شک نہیں ہے کہ راہ نجات کا انحصار ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے کیونکہ عالم معنی میں ان کی مثال ایسے دو پروں کی ہے جن کے ذریعے پرواز کی جاتی ہے یا ایسے دو پاؤں کی ہے جن کے ذریعے سیر کی جاتی ہے اور اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے قرآنی آیات اور عائمہ اتھار علیہ السلام کی روایات کافی تعداد میں موجود ہیں اور اسی طرح اس حقیقت میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایمان اصل بریکٹ میں بنیاد ہے اور عمل صالح فرا یعنی یہ بریکٹ میں شاخ یہ شاخ ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایمان کے بغیر مر جائے تو اسے پہاڑوں کی مانند کیے ہوئے عمال صالح بھی کچھ فائدہ نہ پہنچا سکیں گے اور اس کے لیے یہ جو ایک قرآن سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے سورہ محمد کی آیات کا ترجمہ ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا پس ان کے لیے خواری ہے اور اس اللہ اور پھر بریکٹ میں اللہ تعالی نے ان کے عمال ضائع کر دیئے یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے نازل کیا انہوں نے یقیناً اس سے کراہت کی پس اللہ تعالی نے ان کے عمال اکارت کر دیئے تو اب صفحہ نمبر ہے 32 تو یہاں پہ لیکن اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی نیکیاں قلیل ہی کیوں نہ ہو مگر ان کی اس کی ایمانی طاقت کئی سالوں کی زہمت کے بعد ہی صحیح بالاخر اسے نجات علاقے ہی رہے گی لہٰذا ثابت ہوا کہ نجات کا ذریعہ فقط ایمان ہی ہے اگلا موضوع ہے کہ ایمان قلبی اہد اور اظہار کا نام ہے خدا بند عالم کی وحدانیت اور سرکار دو عالم کی نبوت کے اقرار کا نام اسلام ہے اور ان کے معنی اور مطالب کے اظہار اور دل میں ان پر اعتقاد کامل رکھنے کا نام ایمان ہے جیسا کہ سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ہے اے راب یعنی بدوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اے رسول کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا پس معلوم ہوا کہ ایمان اسلام کے علاوہ ہے مسلمان زیادہ ہیں لیکن مومن کم ہیں لہذا اس جہان فانی میں جتنے بھی لوگ گناہوں کے مرتقب ہو رہے ہیں یا تو دولت ایمان سے خالی ہیں یا پھر بہت کمزور ایمان رکھنے والے ہیں ورنہ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو بارگرہ الہی میں حاضر سمجھتا اور قیام قیامت کا اعتقاد رکھتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گناہوں کا مرتقب ہوتا لہذا زانی اور چور مومن نہیں ہیں اور اس کے لئے پھر یہ ایک ترجمہ ہے کہ کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے اور پھر مومن بھی ہو اور صفحہ نمبر 33 اور اگلا موضوع ہے کہ اپنے ایمان کو زیادہ کیجئے اور اس کے لئے بھی یہاں پہ یہ ہے اے صاحبان ایمان اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرو اس آیہ مجیدہ کی تفسیری وجوہات سے ایک مقصد مراتب ایمان کا بھی ہے یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہر لحاظ سے اپنے قدموں کو ذاتی ایمان کی طرف بڑھاؤ تاکہ تمہارا سرمایہ ایمان زیادہ ہو یہی وجہ ہے کہ مومنین کسی وقت بھی آرام سے نہیں بیٹھتے بلکہ رات دن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے اپنے ایمان میں اضافہ کیا جائے اگلا موضوع ہے محبت کا تعلق لوازمات ایمان سے ہے جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے لئے کچھ ایسے امور ہیں جن سے وہ جدہ نہیں ہوتا مثلا مومن متوقع ہوتا ہے جیسے کہ ارشاد ہے صفحہ نمبر 34 اور یہ سورہ المائدہ کی آیات کا تجمع ہے اور اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو اور اسی طرح مومن فقط خدا سے ڈرتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَخَافُونَ اِن كُنتُم مُومِنِينَ اور وہ ہر شخص اور ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ ارشاد ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُ اَشَدُ حُبَّن لِلَّهِ یہ سورہ بخرہ کی آیت نمبر 165 ہے اور وہ اس کا ترجمع کہ اور وہ لوگ جو ایمان لات چکے ہیں وہ خدا کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور ہر وہ شخص اور ہر وہ چیز اور وہ چیز جس کا خدا سے تعلق ہے مومنین کو ان سے بھی عقیدت ہوتی ہے دوسری چیزوں سے زیادہ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں جن کا ترجمع ہے کہ اے رسول کہہ دو اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے پوتے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں اور وہ تجارت جس کی جس کی قصاد بازی سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جو تمہیں پسند آ گئے ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ پیاری ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا حکم لے آئے اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کی راہبری نہیں کرتا یہ نمبر ہے 35 اور اگلا موضوع ہے کہ پس محبت محبت اہل بیت لازمہ ایمان ہے دو دشتہ گفتگو میں ہم واضح کر آئے ہیں کہ اہل بیت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رابطہ خدا و مصطفیٰ کی وجہ سے لازمہ ایمان ہے ایمان اور دوستی اہل بیت کی نسبت برابر اور مستقیم ہے یعنی آپ کا ایمان زیادہ اور مضبوط ہوگا اسی قدر محبت اہل بیت مضبوط ہوگی اور قرآن مجید میں تو دوستی اہل بیت کو عجر رسالت قرار دیا گیا ہے قل اللہ اسعلكم آلیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ یہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 23 اور اس کا ترجمہ کہ اے رسول کہہ دو کہ میں اس پر کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربہ سے محبت رکھو اگلا پیرگراف ہے کہ اس حقیقت کو خوب جان لیجئے کہ اس محبت اقربہ کا فائدہ مومنین ہی کے واسطے سے ہے ورنہ عجر رسالت تو کاملاً خدا کے ذمہ ہے جیسے کہ ارشاد ہے اور پھر یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے کہ اے رسول کہہ دو میں نے تم سے جو عجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے میرا عجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گوا ہے اگلے پیرگراف اس سابقہ گفتگو کا نتیجہ یہ برامد ہوا کہ جس قدر محبت اہل بیت زیادہ ہوگی اسی قدر ایمان میں اضافہ ہوگا کیونکہ جہنم سے چھٹکارہ حاصل کر کے نجات عبدی حاصل کرنے کا اصل محبت اہل بیت رسول ہے اور صفحہ نمبر 36 اور یہاں پر ہے کہ کیا اللہ کا دین اس کی محبت اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کے علاوہ اور یہ پھر اگلا موضوع ہے کہ ذکر فضائل محبت میں اضافہ کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان پیدایشی طور پر خوبی کو چاہنے اور اس سے محبت کرنے والا ہے اور خداوند عالم نے اس چیز کو فطرت انسان میں ڈال دی ہے کہ وہ سخاوت شجاعت حیاء اور عفت کو پسند کرے اور اس کی مخالف چیزوں سے نفرت کرے اور جس اس ظرف میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں ان سے محبت کرے یہی وجہ ہے کہ سخی مرد کو ہر شخص پسند کرتا ہے لہذا جب اس انسان پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اصل خوبیاں یعنی سخاوت شجاعت حیاء اور عفت تو فقط آل محمد علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں تو فطرتاً محبت میں اضافہ ہوتا ہے لہذا میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت کی یاد میں مجلس کا انعقاد کر کے ان کی فضائل اور موجزات کو بیان کرنے کی کیا فضیلت ہے اور ان کے فضائل کے نشر و اشات کرنا یعنی فضائل علیہ السلام و آل علیہ علیہ السلام تحریر کرنا یا بیان کرنا کس قدر عجر رکھتا ہے اور اس کے ثواب کا کس قدر ذکر ہوا ہے اگلا پیرگراف ہے یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو کسی کے ذکر کی محتاج نہیں ہیں کیونکہ ان کے فضائل و کمالات سب خدا عداد ہیں کوئی ان کو سمجھے یا نہ سمجھے کوئی ان کو یاد کرے یا نہ کرے ان کے مقام و منزلت میں کچھ فرق نہیں پڑتا اور ان کے فضائل و کمالات موجزات کے ذکر اور نشر و اشات کی جو انسان کو تشویق دلائی جا رہی ہے اس کا فائدہ فقط مومنین کے لیے ہے تاکہ مومنین ذکر علیہ السلام و اولاد علیہ السلام کی برکت سے ایمان میں اضافہ کرائیں اور قرب آل محمد علیہ السلام کے درجات کو حاصل کر سکیں یہ صفحہ نمبر 37 اور موضوع ہے اگلہ کہ جناب زہرہ علیہ السلام بے مثال شخصیت ہیں یہاں آلیمین میں صدیقے کبرہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت و اسمت شخصیت و اسمت کے لیے فقط یہ بات ہی کافی ہے کہ وہ رسول اور خاندان ضروریت رسول کے درمیان ایک رابطے کی حیثیت رکھتی ہیں اور خداوند عالم نے دونوں جہانوں کے لیے ان کے توسط سے جو برکات فرمائی ہیں وہ نہ تو اس کتاب میں سما سکتی ہیں اور نہ ہی ہم جیسے کم فہمیوں کی سمجھ میں آ سکتی ہیں اگلے پیرگراف کے ہمارے لیے اتنا ہی جان لینا اور مان لینا کافی ہے کہ وہ ایسے معصوموں کی ماں ہیں جو ولی آزم بھی ہیں اور امام حق بھی ہیں اور یہ معظمہ بھی بھی اسمت کبرہ اور شفیہ شفیہ روز جزا بھی ہیں اور الفاتمہ تو بزت و منی کے تحت رسالت و نبوت کا ٹکڑا بھی ہیں اور جس کی خوشی میں خدا کی رضا مزمر ہو اور جس کی ناراضگی غضب الہی کا پیش قیمہ ہے یعنی جس نے جناب بطول کو راضی کیا اس نے اللہ اور رسول کو راضی کیا اور جس نے جناب سیدہ کو تکلیف پہنچائی اس نے خدا اور رسول کو تکلیف پہنچائی یہ اس معظمہ بی بھی کی شان و عظمت اور کمالات کا کچھ خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اس سے زیادہ کی معذرت فی الحال اتنا ہی کافی ہے کیونکہ یہ کتاب جو اس جو اس معظمہ بی بھی کے فضائل و کمالات میں لکھی چھاپی اور شائع کی جا رہی ہے یہ اس قطرہ کے ماند ہے جو بھرے سمندر سے لے لیا جائے کیونکہ مشہور ہے کہ آگے یہ شیر ہے کہ آپ دریہ را اگر نتوان کشید ہم بقدر تشنگی باشد چشید یعنی اگر آپ دریہ کا سارا پانے کشید نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو لے لیجئے کہ آپ کی پیاس بج جائے لہٰذا اس معظمہ بی بھی کی جملے فضائل و کمالات تو ہماری حمد سے بالا ہیں پس اتنا ہی ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کا لطف و کرم ہماری نجات کا سامان بن جائے صفحہ نمبر 38 اور اگلا موضوع ہے کہ بنیادی حدف کے سلسلے میں اپنے ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے اور دوستی محمد اور آل محمد علیہ السلام کا اظہار کرنے کے لیے اس کتاب میں ہم انیس مجالس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جو تیرہ سو پچاسی تیرہ سو پچاسی حجری یہ قمری میں ایام فاطمیہ میں حضرت آیت اللہ دستغیب مرہوم نے 33 یا 34 سال قبل بیان فرمائی تھی ہیں امید ہے کہ یہ کتاب آپ کے ایمان میں اضافہ کا باعث بنے گی اور جتنے بھی گمراہکن پروفیگنڈے ہوتے ہیں ان کے رد کے لیے یہ کتاب معاوین ثابت ہوگی آپ سب پر فرض ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے اس کی نشر و اشارت کو زیادہ کر کے اپنے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں اضافہ کریں اسی طرح دوسری کتب قیامت اور قرآن تفسیر سورہ تور تفسیر سورہ واقعہ بہشت جاوید اور تفسیر سورہ رحمان جو حضرت آیت اللہ کی تعلیفات عظیم ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں گی اور ان کو بھی ہر مقام تک پہنچانے کے لیے آپ سب کا تعاون ضروری ہے میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے مولف ناشر اور پڑھنے والوں کی توفقات میں اضافہ فرمائے سید محمد حاشم دستغیب یہ صفحہ نمبر 39 یہاں پر یہ مقدمہ کا اختتام ہوتا ہے اور اب پہلی مجلس کا آغاز ہے صفحہ نمبر 40 سے تو یہاں پر سب سے پہلے درج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تاریخ خطاب بھی دیا ہوئے ہیں پہلی مجلس کا عنوان ہے اور تاریخ کی خطاب ہے شب سے شن با جماعت الاول اور یہ تاریخ دی ہے پسٹھے پسٹھے ٹھئرٹی فور ٹین پانچ اور پچٹھے اس طرح لکھاوہ ہے اب اس میں سے کونسا سال اور کیا یہ اتنا مجھے معلوم نہیں ہو رہا چلیں اگر ہم اگلے عنوان سے آغاز کرتے ہیں موضوع ہے یہاں پہ آئی مباہلہ فاطمہ زہرہ علیہ السلام کی شان میں تو لکھے کہ بزرگ علماء خاصہ و عام نے جناب فاطمہ زہرہ علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں بہت تفصیلی کتب لکھی ہیں جن میں بعض فضائل کا تعلق ان قرآنی آیات سے ہے جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں منجملہ ان کی ایک آئی مباہلہ ہے اور اس آیہ کا یہ ہے سورہ آل عمران سے آیہ نمبر سکسٹی ون اور اس کا ترجمہ ہے کہ پس بعد اس کے کے تیرے پاس علم آ چکا ہے کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جگڑا کرے تو تو کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو پھر ہم خدا کی طرف رجوع کریں اور خدا کی لانت جھوٹوں پر قرار دیں اگلا پیرگراف ہے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ کلمہ نساءان کلمہ جو اس آیت میں آیا ہے نساءانہ سے مراد اس آیت مباہلہ میں جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہہ ہیں اور سیغہ جمع کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدت طاہرہ تمام مومنات کی نمائندہ بن کر آئی ہیں اور صفحہ نمبر ہے فورٹی ون اگر اس آیت مباہلہ کے علاوہ کوئی اور بھی آیت جناب فاطمہ سلام علیہ علیہ کی شان میں نہ ہوتی تو پھر بھی اس معظمہ خاتون جنت کی شان و عظمت کے لیے یہی ایک آیت مبارکہ کافی تھی لہذا یام جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہہ کی مناسبت سے اس آیت مبارکہ کی تشریح کرنا ضروری ہے تو اب اس میں اگلا موضوع ہے کہ مباہلہ در مقام احقاق حق دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کا اپنے اپنے دعوے میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا اور پھر ایک دوسرے کے دلیل اور حجت کو قبول نہ کرنے کا نام مباہلہ ہے یعنی جب ایک دوسرے کے دعوے کو قطع کرتے ہوئے نوبت اداوت تک پہنچ جائے تو پھر ان میں سے ہر ایک بارگاہ الہی کی طرف رجوع کر کے باطل کی ہلاکت کی دعا مانگتا ہے تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور باطل نیست و نابود ہو جائے اگلا موضوع ہے کہ دعوے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزدان اور نصران اور نصارہ نجران رسول خجر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ کے سامنے اپنا یہ دعوے پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اور اس کی مخلوق ہے اس کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوں لہذا تم میرے نبوت کا اقرار کرو اس دعوے رسول پر نجران کے نصارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لئے مدینہ تشفلائے اور چند دن مدینہ میں قیام کیا مگر انہوں نے دعوے رسول کو قبول نہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام عام آدمیوں کی طرح اللہ کے مخلوق اور اس کے بندے ہیں جبکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ اس کے ساتھ متحد ہیں اتحاد کرنے والے ہیں یہ بریکٹ میں ہے یہ صفحہ نمبر 42 اس اگلا موضوع ہے کہ آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ اور ماں کے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر الہی سے نصارہ کو جواب دیا کہ تخلیق عیسیٰ علیہ السلام کس طرح تخلیق حضرت آدم ابو البشر کے مانند ہے جن کے اجزاء کو خاک سے جمع کر کے بغیر ماں باپ کے خداوند عالم نے پیدا کیا اور قرآن کہتا ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیاء نمبر 60 کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے خدا نے اسے مچی سے پیدا کیا تھا پھر اسے فرمایا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو گیا یاد رکھو حق تیرے بردگار کی طرف سے ہی ہے تو شک کرنے والوں میں تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا یہ اگلا پیرگراف ہے کہ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا صرف باپ کے بغیر پیدا ہونا حضرت آدم کے بغیر آدم کا بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہونے سے بالاتر نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا عجیب تر ہے جن کے نہ ماں تھی نہ باپ بس اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے باپ کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے مقامِ الہویت کا تقاضہ کرتے ہیں تو جناب آدم علیہ السلام کے لئے اس مقام کا عقیدہ نہیں رکھتے لہٰذا جب جناب آدم علیہ السلام اس مقام پر فائز نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں کوسٹن مارک اگلا صفحہ ہے فارٹی تھری اور یہاں پہ موضوع ہے کہ پس چاہیے کہ اب ہم مباہلہ کریں نصارہ نے جب اس حجت الہی کو تسلیم نہ کیا اور عداوت کی وجہ سے اپنے موقف پہ ڈٹے رہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر الہی سے ان کو فرمایا کہ اب مباہلہ ضروری ہو گیا ہے اور اب ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں اور نفسوں کو بلائیں جن کی جان ہماری جان ہے اور یعنی میں اپنے بیٹوں اور عورتوں اور نفسوں کو بلاتا ہوں اور تم اپنے بیٹے عورتوں اور نفسوں کو میدان مباہلہ میں لے آؤ اور خداوند عالم سے ہم جھوٹے کے لیے لعنت اور عذاب کی درخواست کریں اگلا موضوع ہے کہ اظہار جسم صدق دعویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بیٹوں حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور جناب زہرہ علیہ السلام اور جناب حضرت علی علیہ السلام کو مباہلہ میں شریک کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے من جملہ ان کے ایک تو اپنے یقین کا اظہار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دعویٰ نبوت میں اپنے صداقت پر اس قدر اعتماد تھا کہ نسارہ نجران کے مقابلے میں اپنے جگرگوشوں اور جان سے پیارے بچوں حسنین شریفین علیہ السلام کو اور اپنی اکلوتی بیٹی کو وہ زہرائی کے یہ گانہ یہ بریکٹ میں ہے وہ زہرائی کے یہ گانہ دخترش می باشد اور اپنی جان حضرت علی علیہ السلام کو ظلم کے دفعہ اور کاظبوں پر نفرین نفرین کے لیے ساتھ لائے تاکہ طرفین سے جو بھی باطل پر ہے اس کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے رسالت امام صلی اللہ علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی صداقت اور حقانیت پر اتنا یقین تھا کہ میدان مباحلہ میں میں اپنی عزیز سرین ہستیوں کو ساتھ لائے صفحہ نمبر 44 اور اگلا موضوع ہے کہ مقام اہل بیت کی پہچان دوسری حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی فضیلت سے آگاہ کرنا تھا کہ حسنین شریفین علیہ السلام اور جناب بطول علیہ السلام اور جناب حضرت علی علیہ السلام کی خدا کے نزدیک کیا عزت اور مندلت ہے کہ جھوٹوں کے مقابلے میں حق اور صداقت کی تصویر بن کر آئے اگلا پیریگرف سریحاً کلمہ ابنانہ اعلان کر رہا ہے کہ حسن علیہ السلام وہ حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں اور کلمہ انفوسنا بتا رہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جان مصطفی علیہ السلام ہے اور دونوں ایک ہیں اور کلمہ نسانہ واضح طور پر اظہار کر رہا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو کہ رسول کی اکلوتی بیٹی زہرہ علیہ السلام عالمین کی عورتوں سے افضل ممتاز ہیں اور ایک مطلب یہ تھا کہ ان معصوم ہستیوں کا رسول کے ساتھ متحد ہو کر ان کے دعویٰ کے نہ صرف تصدیق کرنا تھا بلکہ لوگوں کو حق کی حقیقت سے متعلق کرنا اور باطل کے بتلان سے باخبر کرنا تھا یہاں اور اگلا موضوع ہے کہ مباہلہ میں کس طرح تشریف لے گئے نصارہ نے جب مباہلہ قبول کیا تو چوبیس زلہج دس ہجری کو میدان مباہلہ کی طرف آتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ 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 نے حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیا اور حسن علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور جناب بطول علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام آپ کے پیچھے پیچھے چلے اگلہ صفحہ ہے رسول خدا نے اپنے ان سچے اور معصوم ساتھیوں سے کہا کہ جس وقت میں نجران کے نصارہ پر لانت کروں تم سب مل کر بیق زبان آمین کہنا یہیں پر ہم اپنے آرڈیو کا اختیام کرتے ہیں اگلے آرڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ